اللہ کہہ جب غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے نا تب ہی سنی گرم ہوتا ہے بہت اچھے جب سنی گرم ہوتا ہے دیانے تو کیا کہتا ہے بتا دوں جب تلک سانس باقی ہے تلمی ابھی پیچھے والے آواز نہیں دے رہے ہیں اگر ایک بار آواز پڑھتا آپ نہیں بولوگی تو میں مائک لے کے وہاں پہنچ جائیں ہے نا یا اللہ جو اب بولے اس کا حشکر بلا والوں کے ساتھ ہو جب تلک سانس باقی ہے تلمی نگمہ نور گاتے رہیں گے کہ جب تلک سانس باقی ہے تلمی نگمہ نور گاتے رہیں گے یا نبی یا نبی یا نبی ہم یہ گزر میں دل کے ٹکڑے بیچھاتے رہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہی امین شید سبان اللہ شدیزگڑ کے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ تم لوگ حضور امین شید کے غلام کوئی بات تو بتاؤ جس سے ہم بھی کامیاب ہماری اولاد بھی کامیاب تو بتا دو بتا دو حضور امین شید کب ہے گا آئے آئے سنو اچھتیس گڑ میرے ساتھ چلو چھوڑا میں ابھی پوچھا دوں گا ان لوگوں کو کہنا ہے حضور امین شید اللہ کی اتاس غوث پاک کے فیضان سے غوث پاک کی اولاد کے کرم سے یہی کہتے تھے اے لوگوں اگر دین محمدی بچانا ہے کچھ کرو یا نہ کرو سج بولا کرو اس نے حلال کھایا کرو یہ حضور امین شید کا پیغام ہے سج بولو اور حلال کھاؤ حضرت جنید بغدادی حضور اللہ تعالیٰ نے کہا حضور یہ بحلال دانا ہے یہ دیوانے ہیں ان سے کچھ پوچھئے گا مت آپ پہنچے سلام سلام کا جواب دینے کے بعد حضور بحلال دانا نے کہا کون؟ کام جنید بغدادی کام کیا ہے؟ کام اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہوں پیغام امین شید یہی ہے بغداد شریف چلے جاؤ بابو شیخ میں لکھا ہوا ہے کہ میں عبدالقادی اس بات کی زمانت لیتا ہوں اگر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کوئی عمل مقبول ہے تو اس عمل کا نام ہے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا پیغام امین شید یہی ہے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا سبان اللہ حسد بغز قیبت چگلی سے پاک سج بولو اس کے حلال کھا اللہ تمہاری نسلوں میں نور ڈال جائے خلاجہ جنید بغدادی نے کہا میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہوں پانی پلاتا ہوں کہا اچھا کہا کھانے کا عدام معلوم ہے نہیں بولوگے نہیں بولوگے آپ کیسے عاشی کو آپ کو دھکا دینا پڑتا ہے محبوب الہی سے کسی نے پوچھا ہے محبوب الہی سچاشی کے رسول کون ہوتا ہے محبوب الہی کہتے ہیں نبی کا نام آئے تڑپ جاتا ہے بہت اچھے بہت اچھے آپ کیسے ہوگے نبی کے نام پر بولنے کے لیے بار بار سبحان اللہ کہنا ہے برامجمع بولو سبحان اللہ یہ اللہ جو آپ سبحان اللہ بولے مولا قیامت تک اس کے باڈی سے طاقت نہ جائے اتنی بڑی دعا تو کوئی دس ہزار میں بھی نہیں دے گا آپ کو سبحان اللہ کے بدلے میں دیا جا حضرت خضر پیغام امین شہیر سرکار امین بلد کے کانفرنس میں آنے والوں سنا آج کے جلسے کی سب سے بڑی قیمتی بات بتا کے جائے ان سعداد اکرام ان علماء اکران ان مفتیار اکرام کی موجودگی میں اللہ پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کی تلقی پر حضرت بحلوردانہ نے کہے جنید بغدادی کھانے کا عدام معلوم ہے زور سے زور سے زور سے بولوں یہی پیغام امین شہیت اس سے امین آئے ہونا یہی پیغام عام کرو سنو حضرت امین شہیت نے کیا حضرت خضر جنید بغدادی سے بحلوردانہ نے کہا کہ جنید بغدادی تمہارا کام ہے اللہ کے بندوں کو کھانا کے لانا ایک بات بتاؤ کھانے کا پہلا عدب کیا ہے کھانے کا پہلا عدب کیا ہے خضر جنید بغدادی حضرت اللہ تم فرماتے ہو بیٹھ کے کھانا چاہیے سر ڈھک کے کھانا چاہیے سی دہاں سے کھانا چاہیے اور خوب چبا چبا کے کھانا چاہیے اور اس کے بعد نقمہ پورا ہو جائے الحمدللہ کہنا چاہیے یہی عطاب ہے حضرت بحل الدانہ چل دیئے کچھ جواب نہیں دیا حضرت خاجہ جنید بگدادی کی چاہنے والا ہم نے کہا تھا کہ یہ دیوانہ اس سے کچھ مت پوچھو یہ دیوانہ ہے پھر حضرت سے ملاقات البتہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تیسری بار حضرت بحل الدانہ سیادت خاجہ جنید بگدادی نے فرمایا حضرت اپنے میں کچھ کہا نہیں آپ نے جواب نہیں دیا کہا ہم تم سے پوچھ رہے نا تم اللہ کی بندوں کو کھانا کھلاتے ہو نا کھانے کا پہلا عدب کیا ہے آیا ہے جواب سنو ایمان تازہ ہو جائے خاجہ جنید بگدادی کہتے حضرت میں نے بتا دیا کھانے کا پہلا عدب بتا دو کیا ہے سر ڈھک کے یہ تو بات کی چیزیں ہیں بیٹھ کے یہ تو بات کی چیزیں ہیں چیدے ہاں سے کھانا یہ تو بات کی چیزیں ہیں لقمہ چبا چبا کے کھانا یہ تو بات کی چیزیں ہیں عدب سے کھانا یہ تو بات کی چیزیں ہیں کھانے کا سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ جو نوالہ کھانے جا رہا ہے وہ دیکھو حلال کا ہے کی نہیں زو سے زو سے زو سے زو سے بولو تیرے بگئے کسائی نہ زندگی میں نے زو سے بولو بسا کے دل میں تجھے کی ہے بندگی میں نے عبادتوں پہ بھروسہ نہ زہد تقویٰ پائیں قرم پہ ناز کیا جب کیا کبھی میں نے اچھے بات اچھے سبان اللہ کھانے کا پہلا عدد ہے کھانے کا لو جو لکمہ آپ توڑنے جازے ہیں پہلے سے کو حلال کریں گے سبان اللہ جب جس کی ماں یہ دیکھے گی نا اسی کے پیٹ سے امین شریعت جیسا بیٹا پیدا جس کی ماں یہ دیکھے گی کہ لکمہ حلال کا ہے کی نہیں اسی کے کوک سے صدر شریعت پیدا اسی کے کوک سے حضور تادر شریعت